بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اتوار کی دھرمیانی رات جو ہے یہ رات اصل اتوار کی ہے ہم کٹھے ہوتے ہیں تب کو سمجھنے سمجھانے کے بھی اس طفح یہ ہوا کہ ہمارے جو کلاس ہم کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ہوتی ہے پیچھے بھی تھی اب بیو آج وہ ختم ہوئی ہے نبض کے بارے میں کہ ہمارے دوست خصوصی وقت دے کر وہ نبض کو سیکھ لیں کہ اس طبیب کا سب سے پہلا واقعہ مریض کے ساتھ جو ہے وہ نبض بھی کا ہے مریض آ کر مطب پر کوئی بھی بات کرتا ہے کہ مجھے یہ ہے یوں ہے جو اسی بات کو سن کر دوائی دے دیتا ہے اس کے مریض کے کہنے پر کہ مجھے یہ مسئلہ ہے میرے نزدیک وہ طبیب نہیں ہے یا پھر وہ بہت بڑا طبیب ہے کہ اسے نبض کی ضرورت نہیں اس نے اس کے چہرے سے اس کی آواز سے اس کی تشکیز کر لی ہے آج اس طور میں خال خال شہر ایسے استاذ لوگ ہوں گے جو مریض کی آواز سے تشکیز کرنے اس کی چار جاز سے تشکیز کرنے نبض کو دیکھنے کی اس کی ضرورت اس کو ضرورت نہ ہو مگر اکثر لوگ جو وہ علامت سنتے ہیں اکثر طبیب اس علامت پر ہی دوائی دے دیتے ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کی نبض دیکھ لی جائے وہ نبض پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں آپ غور کر لیں کہ وہ نبض پر ہاتھ ہے یا کلائی کے کس جگہ ہے یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے میں ڈیٹر شیصہ کے ساتھ یہی راورپنی میں ایک چھوٹے بزار میں کوئی کام تھا وہاں ہم دونوں گئے ڈیٹر شاہد کچھ اس آدمی سے کام تھا وہ اس کے آنے میں تھوڑا وقت تھا میں بزار میں نکلا پھنی ایک ضرورت کی وہ ضرورت جہاں سے مجھے وہ چیز لینی تھی وہ ملی تو جہاں سے وہ چیز مجھے ملی اس کی بالکل سامنے ایک حکیم صاحب کی دپار تھی تو چیز میں لے کر اس سامنے حکیم صاحب کے پاس اسلام دعا تھی میں نے کہا جی حکیم صاحب آپ جی میں انہیں کہا چکہ پڑھونا ہے میں کوئی پہوززہ ہو گیا شاید یہ چکہ پڑھو کس طرح کرتے ہیں کئی طریقے ہیں طبیبوں کے بھی چکہ میں میں اس چکہ پہ انہیں اس بڑی عمر میں پتہ نہیں کیا سا چکہ کرنا ہے تو میں نے کہا جی آپ کیسے انہیں کہا کوئی ایسی بانے ہم نبض سے ہی چکہ پڑھو یہ ٹھیک ہے میں نے تو کیا تھا کہ انہیں کہا چلو ایک جو منتہ ہیں کپ لے دالے سب سے نہ کر وہ مجھے چکہ پڑھ لے آیا اور وہاں سے مجھے سامنے یہ ہوگی چکہ میں کو نبض سے ہی چکہ کرتے تھے تو بٹھا کر انہیں میری نبض دیکھی فرمانے لگے آپ کو میدھے کا مسئلہ ہے اور آپ کے پٹھے کمزور ہیں یہ تو گلپو ٹھیک آپ نے کہا ہے یہ پھر اتر سال کی عمر میں پٹھے چرک کیا کرنے یہ ٹھیک ہے آپ کی بات مگر یہ مجھے بتائیں آپ کو میری نبض بھی ملی جائے ملی جائے صاحب نے یہاں آتھ رکا ہوا تھا وہاں نبض ہوتی نہیں نبض تو یہ انگوٹے والی جگہ کے ساتھ ہو نہیں ہے نا تو ہاتھ کہیں اور تھا گھلیاں کہیں اور کی اس لئے میں نے پوچھا کہ حکیم صاحب آپ کو میری نبض ملی ہے ملی ہے میں نے کون سے ملی ہے ادراتی ملی ہے میں نے کہا بیٹا ازلاتی کردی کا کون سا مقام ہے اس کا عرض کیسا ہے اس کی طوالت کیسی ہے میرے بتا دو بیٹا سمجھ آ دے میرے بوں کی تردی بس کھٹ اسیانی سی انسرات تھا میں نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں تجھے ایک بات بتا کے جاتا ہوں کہ نبض یہ ساتھ علی جگہ ہے یہاں ملے گی یہاں نہیں ملے تم نے یہاں آت رکھا تو اچھا میرے اسلام علیکم چلے گئے آپ نے کام کی ہے درست تو آدمی آگیا ہے واپس آگے بات یہ ہے کہ یہ حالت ہے ہم سبیتوں کی مگر ایک بات ہی مجھے خوشی یہ قانون مہرزا کو کوئی جانتا وانتا نہیں ہے مگر ان کی نبضوں کے نام شاید اس کو دو چا نبضوں کے نام ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ ہر قبیب کی ذہن میں آج قانون مہرزا سرور کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے یہ جو قانون مہرزا کی مخالفت میں جو لوگ ہیں اور وہ اگر دعا کھانے کر رہے ہیں اور اگر کسی کا چڑھ رہا ہے تو قانون مہرزا کی پرکت کی سے چڑھ رہا ہے اس کے مطب کا اندر سے پریشن کرے تو قانون مہرزا اس کے اندر سے نکلے گا دعائیوں کے روح میں دوسری بھی سجی ہوئی ہیں مگر دعائیوں جو ہیں ان میں قانون مہرزا لازم ملے صرف یونانی پر چلنے والے کہاں اس پر آتے ہیں کہاں جو سکھوک ہے وہ اس کو بنا کے دے سکھے وہاں تو ہے ماشاءاللہ کمپنیو کی دھائیہ ہیں جیسے رکھروں کے خود رکھروں نے خود بھی رکھی ہوتی ہیں میڈیکل وغیرہ کچھ نے ساتھ میڈیکل سکور ہوتے ایسے ہی معاملات یہ چلتے ہیں اور آج ہماری وہ نبض کی جو ہم نے کلاس شروع کی تھی آج اس کا کام تھا آخر میں پہنچ دوستوں کو انہیں اس پر بات دی تھی کہ سوال میں نے ان پر کیا یار آپ ساتھ روز اپنے گھر سے دور رہے یہ کوٹے سے آئے ہو ہے جو ایک دو دن پہلے آگے تھے کلاس کے نیجی جو سات دن گئے وہ گھر سے دور ہیں وہ کوٹے سے آئے خرچہ لگا کر آئے ہیں ادھر بھی خرچے ہوئے ہیں یہ بھائی نور صاحب اس کوٹے سے بھی دور سے آئے ہیں یار اتنا خرچہ کر کے آئے یہ یہاں بھی خرچہ ہو رہا ہے یہ بیٹا جی جو آئے ہے خلاس میں یہ دور والوں کی بات کر رہا تھا کر رہا ہوں یہ دیرہ اس میل خان سے تشریف لائے ہیں خرچہ کر کے آئے ہیں اور یہاں بھی ہوا ہے میں نے ان سے ایک سوال کیا آخری دن ہے آپ موازنہ کریں چیز کا یہ گھر سے دور رہے اور افراجات بھی کیے پیچھے شاہر مطب بند بھی ہیں اگر پھلے ہیں تو حقیم جو اس مطب پر ہوتا ہو اس کے بغیر مطب کی کوئی حسیت نہیں ہوتی امدن بھی وہ گئی سادہ نے ادھر خرچہ بھی کیا کئی معاملات ہوتے ہیں بھئی یہ بتاؤ میرے کہہ سودہ مہنگا رہا ہے یا تکی میں سودہ وار جی رہا ہے کہ یہ مہنگا پہ آئے کہ خام خام ہی ہم ساتھ رہو گھر سے دور یہ تکیں کھانے والی بات ہے پھلنگ پھلنگ رہے بجائے یہاں ایسے رہنا پڑھا جاتی جائے مشکلات تو ہوتی ہیں نا دوسری جگہ پہ تو یہ کیسے مسود کیا آپ لوگوں نے دو 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 سب تک دو 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 سوچ بنی اس لی ہے یہ نہیں ہے تو ان کو کوئی صفح دے دیا جاتا ہے بلکہ بات کرنے سے پہلے ان کو علم بھی نہیں تھا کہ ہمیں ہمیں ایسے سب قسم میں کھڑا کر دیا جائے گا اور ہمارے تاثرات لیے جائیں گے تو مارا جو تاثرات ہیں میں بات جب آگے جو میرے ڈاب لوگوں نے سن لی ہیں جو ہمارے اور دوست ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے تب ہی پاکستان میں اور اس سے باہر بھی بہت سار سے رات آیا دنیا یوٹیوب اور چینل کو دیکھتی بھی ہے تو ان تک وہ تاثرات پہنچیں اللہ کرن کرے اللہ محب نہیں کرے اپنی سے ہم ایک محنت کر رہے ایک کوشی کر رہے ایک کبھی بھی ہو جائے جو انسانیت کے اوپر اس دور میں سب سے بڑا ظلم میں نے انسانیت کا دائے سر مسلمانوں کا نہیں کہا وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جو ظلم انسانیت پر ہو رہا ہے وہ طریقہ علاج ایلوپیتھی سے ہو رہا ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے ان پر زیادتی ہو رہا ہے ان کی عدویات کو آپ دیکھ رہیں پڑھ لیں گوھر کر لیں ان کی کمپنی نے بڑھائی یہ research کر لیں گوگل سے نکال لیں ان کا سارا کچھ تو اس دعائی کا پیدا کیا ہے نقصان آت کیا ہے ہمارے ملکہ تو وہ جیسے کہتے اللہ ہی وارث سب کہی اللہ وارث ہے مثال کی طور پر لوگ بات کرتے ہیں پس چیئے پھر تو اس کا اللہ ہی وارث ہے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے اللہ ہی کر لے گا یہاں تو بہت افسوس حقیقت ہے افسوس کے بات کہہ رہے ہیں ہاتھ باؤں باندھ کر تو کیا دی ڈال نو چو ان کو یہ ویکسین زبردستی کی یہ کدھر سے زبردستی ویکسین لکھاؤ ہرے میں تو سنخار ہو لیں گے تو میں پٹرول نہیں ملے گا کل کو یہ بوٹی بند کریں گے ویکسین نہیں لگائی گیس بند کر دیں گے یہ ہو ہوگا وہ ہوگا آگر کیوں آج دنیا اس کرونے کے ڈرامے سے نکل کے بھاگ رہی ہے اور یہ ہمیں زبردستی خنصہ رہے ہیں کہ لو اس پر تجربہ کالو یہ قوم حاضر ہے آپ کے دنیا ایک دکھ ہے ایک افسوس ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں کیا ان لوگوں نے اطلب کو اللہ کے ہاں نہیں پیش ہو جیسی موں میں بات آتے ہمیں کرتے ہیں جو ان کے مفادات ہوں اس کے لئے قوم کو کہیداؤں پر لگانا ہے تو لگا دیتے اللہ ہم سب کو حضایت تاب کر بھائے اور ہمارے ان حضایت تاب کر بھائے یہ قوم کے ساتھ کیسے کرنا ہے تو میرے دوستوں ہم نے ساتھ روز تک دوستوں کو بتھا کر نبس سے کوش ہی ٹھیک آش نائی ہو جائے کو سمجھنے لگ نہیں دوستوں اگر اگر یہ ایک طب ایم ٹھیک ہو گیا یہ صحیح ہو گیا تو طب پر عوام کا اعتماد مہار بتا جائے ایک پیسہ کمانے کری جی طب کی جو طبیب کی عزت کو بھیج دیا ان لوگوں نے تیرا کوئی مقام تھا اس مقام پر جو لوگ فیض رہے ہیں ان کی طرف دیکھ نے کیسے زمین گزار رہی اللہ نے ان کو پیسہ بھی دیا عزت بھی دیا ایک وقت کے بعد ان اپنے عزت کو فیال ہی نہیں دیا اور بس چل رہا ہے ایسا ایسا وہ اس کو بیچنے کے لیے کیا کچھ میں سب جانتے ہیں کوئی بھول تو نہیں کسی کو ما شاء اللہ اس دور میں بھی بہت سارے دوست تب کی خدمت میں لگے ہوئے سیکھ آنے میں صرف ہم ہی نہیں بہت سارے لوگ رہے ہیں یہ ایک علیہ دا بات ہے کہ کوئی کس طرح بات کو سمجھ رہا ہے کوئی کس طرح سمجھ رہا ہے اگر کسی بات میں الجن ہے تو کوئی صاحب کتابوں کا ڈھیر لگا کر پرس کانفرنس کی طرز پر سوالوں کو جواب دے رہا ہے خوالوں سے انشاءاللہ اس بات پر جس پر ان نے یہ یہ حضرت صابر ملطانی رحمت اللہ آل 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 اس ہی بات پر ہم بھی دیں گے وہ بھی وہی سے دے رہا ہم بھی دیں گے پھر وہ حیصلہ کر لیں حوالے کس کے مضبوط ہیں بھی حوالے حضرت صابر کتابوں سے دے رہے ہیں وہ کہتے ہم اور تو بنی لے آئے کلی کو دیکھو صابر صاحب کہ یہ باتیں ہیں انشاءاللہ انگلی دفعہ حوالوں سے کیونکہ یہ قرآ تھی نبت کی مجھے وقت نہیں ملتا تھا حوالے صفح وغیرہ کتاب ہر چیز سامنے لکھ سکھو کر سکھو کلات کا معمولی وہ نہیں تھا میرے پاس یہ دوس دوسر سے آئے ہوئے تھے اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کے حوالے کے ساتھ حوالے ان کے پاس موجود ہے جو حوالے ہم نے دینے ان کی ان کو بھول نہیں ہے اور اب تو دوسرے تمام لوگوں کو قبیب جو قانون محرز آکے ہیں ان کو بھی بھول نہیں رہی یہ 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 حضرت نے ایسے کیے وہ ہم نے اگر یہاں بیان کر کیے ہیں لوگوں کے سامنے لائے ہیں تو ان نے حوالے دینے کا جو سکھلہ شروع کی ہوا اس سے حضرت کی کیا پہشان کروانا چاہ یہ بات قابل غور ہے بھول تو ان کو بھی نہیں حوالے دے کہ یہ حراج ایسے نہیں ہو سکتا جو حضر نے خود ایسے حراج کی ایسے کو کس خاتے میں ڈالو گے بھائی وہ بھی تو بتا دیتے نا کہ ان کو ہم اس خاتے میں ڈالتے ہیں بھائی کیا کیا ایسی بات ہے یا نہیں ہے کون نہیں جانتا سب بھائی یا ان دعائیوں کا مزاج جلد کروگے یا اس مرد کی اس علامت کی تحریک اور دے دوگے آپ لوگوں سے ہمیں یہ توقع بھی ہے کیونکہ آپ لوگ آپ حضرات ماشاء اللہ صرف ایک صاحب جی نہیں جو یہ پورا ہے جن کو اپنی سرداریاں ٹھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ پورا چاہے وہ کہیں کہ ہمیں یہ بھی ملوم ہے کہ ان کے آپس میں بھی اختلاف ہے رانہ سرور کے لیے یہ سب کٹھے ہو جائیں صرف ماملہ کے سرداریاں جو ہیں وہ ٹھوٹ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں بھائی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سرداریوں کی کوئی بات نہیں ہے بات علم کی دوسری دوسری ہم کہتے ہیں مشاہدہ کرو تجربہ کرو دو اور دو چار تب ہی ہوتے ہیں جب مشاہدے میں آئے شاہدے اور جو جربہ ہے اس کے بغیر وہ بات پوری نہیں تھا یہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اصابی اگلاتی خشکی اور تری اگلاتی صابی میں کبھی سوچا کرنے والا بات میں بات کیا در رہا کیا کیا رہا تو پھر ہمیں یہی کہنا پڑے گا خود ہی اپنے دعو پہ ذرا گور کریں ہم جو کہیں کہ تو پھر شکایت ہو کی صاحب آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صابی صلاتی میں تری اور سردی ہوتی ہے اگر یہ بات مان نہیں جائے آپ کی تو زندگی رکھ کے وہاں پر آپ کوئی علمی ہی نہیں میں بات کیا کر رہا ہوں صابی صلاتی کا جو بزاج آپ لوگ دیتے ہے کہ اس میں تری اور سردی ہوتی ہے رہاں درہاں گوھر کر لیں کہ زندگی رک کی ہے آپ لوگوں نے آج تک گوھر کیا ہی نہیں اگر گوھر کیا ہوتا تو آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی یہاں تو زندگی رک گئی ہے اور تیری تحریک جو ہے نہیں نہیں ہمی کی نہیں حضر سابر ملتا نہیں رکھ تحریک آگے بڑھنے سے رک جائے جس کو اگر تری سردی سابیر داتی میں مان لیا جائے میرے دوست اکثر مر سے گلہ رکھتے ہیں یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی بات آ جائے صحیح پھر اس پر شروع ہو جاتے ہیں علمی بات رہ جاتی ہے اور یہ علمی نہیں ہے کہ خوشکی کا علاج تری سے تجربہ کرو کوئی کہ یہ جہاں یہ سر پیڑتے رہے گا جگہ جگہ پر کری اور سردیسہ بھی ذلاتی کبھی غور کریں کہ یہ کہاں اکباد جاتی ہے سندگی اوٹھی جاتی ہے اب آگے کیا کریں گے اب جو آگے ذلاتی صحابی میں فرما رہے ہیں کہ کچھ کی کئی لوگ تو تری کہہ دیتے ہیں کہ وہ سردی سہی وہ کیسے اس میں چلیں گے اگلے کا عضو کا اس کے ساتھ لینک ہی نہیں رہا اصابی ذلاتی میں اگر تھوڑی سی بھار بھور رہا ہوں تو ان کو بھی سمجھنے میں آسان ہی رہے آگے تو لینک ہی نہیں رکھا یہ دونوں تحریکیں دماغ کی ہے اگلے کے ساتھ لینک ہی نہیں رہا وہ یہاں تو تم نے قلب کے ساتھ ہر رچتے ہی ختم کر دیا ہے تو خود سے بھی بھار اس کو ڈاوے ہو کس راجتے سے ڈاوے ہو کس رچتے سے ڈاوے ہو میری یاد ہے ایسے بولنا بات کو سمجھے تو سکھ اتنی سی بات سمجھنے نہ سمجھ سکنے والے حضرت کے حلال مواجدے پر بات کر رہے ہیں ایک اور بات جو میں کہا کرتا تھا اب ان کی گفتگو سے کثابت ہو میں کہتا تھا مجھدد اثرات مجھدد ہوتے ہیں انسان ہیں گلتی کا امکان ہے یہ معصوم نہیں نبی نہیں ہوتے ہمارے ایک حکیم صاحب ماشاءاللہ وہ ساتھ عالم بھی ہیں بہت اچھے عالم ہیں بہت قربانی ہیں ان کی قانون محرضہ پر بہت ان کی خدمات ہیں مگر یہ تو نہیں ہے کہ وہ علمی طب کو میں ان سے کمینا رہی ہو وہ حرفیں آخر ہوں بات جو کریں وہ ہی ہو ان کا فرمانہ تھا کہ مجھدد حضرات کو اللہ مقرر کرتا ہے اللہ کن کو مقرر کرتا ہے جب تک یہ بات ان لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلے گی یہ کسی بات کو ہم نہیں پائیں گے اللہ پاک اپنی محربانی کرے اللہ اپنا ہمارے لئے سب کے لئے سب دوستوں کے لئے وہ میرے بھائی ہیں میں ان لوگوں کا حقیقتن یہ جو اغلی تحریک والے ہیں اور یہ جو ٹامک ٹونیاں مار رہے ہیں دہرے کو نہیں مانتے صدا کو مان لیتے ہیں دہرے کو نہیں مانتے لفظ اور میں نے پجابی میں بول دیا کیا ہے فرق کیا ہے ان کا میں مشکور ہوں آج تک انہوں نے مفرز آکو جیسے 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 یہاں تب دکیل تو لائے کریں مجھے یہی ہے میرے دوستوں کا پہلے آپ دوست سب جانتے ہیں سوا گھٹھا ڈیڑھ گھٹھی آج تکریم میری اسی تھی جو ان کا مشکرہ کیا اور مجھے تہائم چھوٹی رکھیں سب لوگ اتنی بڑی تکریمیں سبتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ